ایک سجین کینورس کے سامنے کھڑے ہونا واسطوکتہ کا اس کے اس پشتتم روپ میں سامنا کرنا ہوتا ہے کوئی بھی سجین کی پینٹنگ موجود، تھوس اور اپنی ادھکتم سیمہ تک پریبھاشت ہوتی ہے ایسی دنیا میں جہاں امورت کے نام پر عوصر درجے کی کلہ کو بڑھا ہوا دیا جاتا رہا اور ایک سادھران گولے میں کلہ کی زمبھاؤنائیں دیکھی جانے لگیں ایسے میں پاول سجین نے تھوس اپستیتی کا راستہ چنا سجین اپنے سمویدناوں کو ریالائز کرنے کے لیے چھٹ پٹاتے ہیں ان کے سنسیشن چھڑ بھنگر نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایک سمپون اپٹیکل ہول ہوتے ہیں جس کی ایک کنکریٹنیس ہوتی ہے جس کی ایک تھوس موجودگی ہوتی ہے اور کلاکار اس کو کینوز پر اتارنے کے لیے اپنے آپ کو نیتک روپ سے باد دے سمجھتا ہے تھوس اپستیتی شجین کے لیے ایک نیتک آگ رہے ہیں اپنی کلاکی طرح شجین خود بھی ایک کنکریٹ ایک تھوس مقام ہے کلاکی دنیا کے ان کے بعد موڈرن آٹ میں ایسا کچھ بہت زیادہ نہیں ہے جو ان کی ڈہلیج پر آ کر ان کو سلام کر کے نہ گیا ہو کیوبیزم جس میں پیکاسو تھے وہ شاید سب سے اوپن طریقے سے ان کا کرزہ سویکار کرتا ہو پر متیز جیسا کی متیز کہتے تھے کہ وہ سب چیزوں کے پتا تھے جب لوسین فراڈ رنگوں کے پہاڑ سے وسا بھرے شریر کی نگنتہ کو پوری طریقے سے اُبھار رہے تھے تو وہ اسی مورل ایمپریٹیو اور سالیڈیٹی کا مان رکھ رہے تھے جو کی سجائن سے چڑھی بھی ہے یہاں تک کہ انڈی وارول جو کی سادران چیزوں پر فریم لگا کر ان کو کلا کا درجہ دے رہے تھے اس میں جو ان کی جت تھی کہ پریزنٹیشن اوور ریپریزنٹیشن اس میں بھی ایک سجائن کی گونج ساف سنائی پڑتی ہے ان کی تتھا کتج جومیتی ہے پینٹنگز تو کیوبیزم کی ڈائریکٹ جنرنی کی طور پر دیکھے جا سکتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب پیکاسو اپنے ماسٹر پیس ڈیموزیل دے ایوگنون پینٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بیدر سریز کی ایک پینٹنگ جو کی سجائن دورہ بنائی گئی تھی اسے خریدا تھا پیکاسو ہمیشہ سجائن کی چنتاؤں انگزائیٹیز کے کائل تھے پیکاسو کے علاوہ کیوبیزم کے دوسرے جو پرودہ ہیں براک انہوں نے تو بہت کلیرلی کہا تھا کہ جب سجائن کے بعد ہمیں سب کچھ نئے سیرے سے سوچنا پڑا اور انہوں نے اس پر شبدوں میں تھوس اپستیدی کے نیتک آگرہ کو اپنی کلہ کا آدھار بتایا ہوا ہے تو یہ کہنا کہ جتنی بھی چیزیں سجائن کے بعد آئیں تھی جتنے بھی آندولن کلہ کے آئے تھے ان سب پہ سجائن کی چھائیہ صاف نظر آتی ہے ریسنٹ کی فلموں میں مہت چوہان کا گیا ہوا ایک گانہ تھا کہ میں جتنا تمہیں محسوس کروں اتنا تو میں پا بھی لوں جب اپنے ڈیتھ بیت پہ تھے سجائن تو اپنے پتر کنوں نے کہا کہ جو رنگوں کی تیشتہ ہے جو سنسیشنز کا جو گہرہ پن ہے وہ میں محسوس تو کر رہا ہوں پر میں بڑی پیڑا میں ہوں کہ میں اس کو کینوز پہ نہیں ہوتار پا رہا ہوں یہ ابھی وقتی کی چھٹ پٹا ہٹ کلہ کے ہر شیط میں نظر آتی ہے ان کی پینٹنگ اسمیتہ کی کھوچ اور سنسیشنز کی سمویدن کی گہرائی کا پرابت کرنے کا ایک نیرنتر انورت سنگھرش تھا پورٹریچر کی کلہ جو پورٹریٹ بنانے کی کلہ تھی جس کے لیے سجائن کو کافی جانا جاتا ہے اس میں بھی ان کا اپستیتی کا گھنٹو کا سردان صاف جھلگتا ہے ان کے سر پورٹریٹس کی تلنا ریمبران سے کی گئی تھی ان کے دوارہ بنائے گئی پورٹریٹس ویقتی کے نہ کیول ویقتیت کو نکھارتی ہیں بلکہ اس کی اپستیتی کو کیا کیا آیام ہے اس کی اپستیتی کے اس کو ٹھیک سے کنوے کرتی ہے دیکھنے والے کو ان کے دوارہ بنائے گئی پورٹریٹس اپنی چطرگت فششتوں کو اپنی پوری درنتہ کے ساتھ ویقت کرتی ہیں ان میں کسی بھی طرح کا آکار رنگوں بھاووں کو لے کر کسی بھی طرح کا ویلین یا مندن یا کسی طرح کوئی ہچکچاہت آپ کو نظر نہیں آئے گی وہ پوری مضبوطی سے اپنے پورے ٹھوس گھنٹو کے ساتھ کینوز پر اترتی ہیں جو ان کے شہر کا اس تھانی پہاڑ تھا جس کے انہوں نے بہت ساری پینٹنگز بنائی تھی اس کو لے کر کہا جاتا ہے کہ ہر بار اس کو ایک فریش چیلنج کے طور پر اس کو اٹیک کرتے تھے اور سمویدن کے سمپون پون دوہن جو انہیں پہاڑ کو دیکھ کر جو فیلنگ ہو رہی تھی اس کے پون دوہن اس دوہن کو کر کے کینوز پر اتارنے کا جو ان کا سنگھرش تھا اس کو کئی سمکشکوں نے بہت گہرائی سے ویعت کیا ہے سجین کی اپیل کا استحایت ان کی سفلتہ کی ویاپکتہ میں ہے کلا کے کئی شیطروں میں وہ شیرش پر ہیں کیوبیزم میں تو ہم ان کا پروہاو دیکھی چکے ہیں پر رنگوں میں بناوٹ میں موڈلنگ میں اور نئے وشیوں میں انہوں نے انہیکوں نئے آیام کو کھولا تھا کلا کی دنیا کے لئے جو اس سمیں کی کلا کی دنیا تھی کافی آدمگہتی ٹائپ کی تھی لوگ باگ چھوٹے جیون لے کر رہو رہے تھے یا تو وشاعت کا شکار ہو جاتے تھے یا نشو کے شکار ہو جاتے تھے کلاکار لوگ ایسے میں ان کا ریشی تلیے انوشاشن ان کے آؤٹپٹ کو ایک اچھا خاصا گھنت اور پریپاکتتہ پرزان کرتا ہے ایک سسٹینڈ ٹائم سے جو انہوں نے اپنی کلا کی جو تبسیہ کی تھی اس کی ویعے سے جو ان کا باڈی آف ورک ہے وہ بہت سالیڈ ہے اس پریپاکتتہ اور لمبے منتھن سے ہوتا کیا ہے کہ جو آنے والے چھترکار ہوتے ہیں ان کو ہر طریقے کی پینٹنگ میں بلکل ایک نئے اسکول کو اسٹھاپت کرنے لائک سمردھی پر آپت ہوتی ہے ایسا کئی جگہ ہوا ان کے وارٹر کلرز میں جو ویویدھا ہے وہ اس سے نئے سکول کھل سکتے ہیں ان کی پورٹریٹ ایک الگ ویدھا میں ہے ان کا جو پرکرتی کا چتران ہے وہ اپنی جگہ ہے جومتی آکریاں اپنی جگہ ہیں سٹل لائف جو ہے وہ ایک الگ طریقے سے اپنے شیطر کے شیرش پر ہے تو ایسے میں جو لمبے آؤٹپٹ اور گہن چنتن سے جو چیزیں اتپن ہوئی ہیں وہ اتنی گہری ہیں کہ کئی دھارائیں کئی دھارائیں اس سے نکل سکتی ہیں جو کی بہت کم کلا کا رومن دکھائی پڑتا ہے ان کی ویویدتہ چوکانے والی تھی یہ ویویدتہ ان کی سویدنشیل بھاونا کے کھلے پن پٹے کی تھی ان کی کلا اور کینوز میں موڈ اور انبھوٹی کا ایمپریشنیس پینٹر سے زیادے ویعاپک ویستار دیکھتا ہے تھیمز کی ویویدتہ تو ہے پر پینٹنگ کی وششتاؤں کا بھی پورا دھیان رکھا گیا ہے چاہے وہ ریکھانگن کر رہے ہو یا کلرز کا پریوک کر رہے ہو یا تگڑے ہاتھ سے برش چلا رہے ہو یا وارٹر پلس کا ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے ہوں ہر استیتی میں وہ پوری طریقے سے استھر اور آشوست ہیں ان کا اپنے تورت سمیدنوں پر بھی پورا وشواش تھا ساتھی اپنے جو رشی طلعے جیون میں انہوں نے لمبے ادھیان انشاشن سے جو چیزیں جو خوبیاں کمائیں تھی ان پر بھی ان کی پہنچ ہمیشہ رہتی تھی علاقہ یہ بھی صحیح ہے کہ ابھیوقتی کی جو چھٹ پٹہ ہاتھ ان میں تھی جو وہ کھوج رہتے وہ شاید تب یا آج کی سمیہ میں بھی استیت میں نہیں ہیں ان کا سمیدن شیل وقتت اور ابھیوقتی کی چھٹ پٹہ ہاتھ نئی سنسیبیلیٹیز کے تلاش میں تھی جو کی ان کی آؤٹپورٹ کی پریپوکتتہ کے بھاوجود بھی پوری طریقے سے ادھور ہی رہی کئی معنوں میں یہ ادھورہ پن ہی ان کو پیٹریارک آف مارڈنزم بناتا ہے اس محسوس کرنے اور پانے کے بیچ کی جو پیڑا ہے اس کو انہوں نے پراندائنی جیوندائنی ارجہ کے طور پر یوز کیا کئی کیسز میں یہ ارجہ ایک انگاری کی طرح نکلی پر آتمگھاتی روپ میں وین گاغ اس کا ایک ادھارن ہے اس ارجہ کا پریوک سجین نے مارڈن آرٹ میں نئے دروازے کھولنے میں کیا سچی ہے کہ مارڈن آرٹ میں آدھونیت آباد کا کوئی ستھر بندو نہیں ہے پر اگر کوئی بندو ہے تو وہ سجین ہے اور یہ تطھے کہ سجین کی یاترہ ادھوری رہ گئی تھی ان کی مہانتہ اور مانوتہ کا ایک ادھاران ہے